حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہیں تو شیطان کا راستہ اختیار کیا گناہ کرتا تو کیا گئے ربز و جلال میں کیا کرتا میں نفس سے شیطان کے حتے چڑھ کے گناہ کرتا دیکھیں اللہ تو جانتا کہ میں اس کے بعد بڑا شرمندہ ہوتا پھر شیطان سے مقابلہ ہوتا پھر مجھے پڑھتی جائے تھا پھر مجھ سے گناہ ہو جائے میں تو تیرے طرح نادی ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا تھا اسی طرح میں یہ زندگی گزر گیا اور میں تیرے سامنے آگئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالک علم ہے کہ نام آمال میں کیا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے کہے گے اس کا نام آمال لے کے آؤ نام آمال دیکھا جائے گا ہر گناہ کے ساتھ نظامت ہر گناہ کے ساتھ توبہ زندگی ختم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ شیطان جو ہے گناہ کرنے سے باز نہیں آیا اور تو توبہ کرنے سے باز نہیں آیا نادیم ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیری استقامت کا عالم یہ ہے کہ تُو گناہ کرتا رہا اور توبہ تُو نے نہیں چھوڑی تیری استقامت کی وجہ سے ہم آج تجھے استقامت والے جو ایمان والے ان کے ساتھ لکھتے ہیں اس کی جو ندامت ہے یہ ہمیں اتنی پسند آگئی ہم نے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا اور اس کی جنرک سے دروازے کول دی